مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں ایئر 1964 دکھایا جاتا ہے اور ہم اسی سانک میں ایک کپل کو دیکھتے ہیں سانک پر ویزیٹر آنے لگ گئے تھے جس سے یہ ظاہر تھا کہ وہاں پر جانا علاؤ ہے اس کپل میں لڑکا ڈیل جو اپنی بیس فرنڈ سو کو شادی کے لیے پرپوس کرتا ہے یہ بات سن کر وہ لڑکی کافی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور پھر ڈیل کو وہاں پر کسی دی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ اس آواز کو گھوڑ سے سنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید کوئی مسیبت میں ہے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا جو مسیبت میں بلکہ وہ وکٹر کراولی تھا جو ڈیڈی ڈیڈی چلا رہا تھا وہ اس آواز کے پیچھے جاتے ہوئے دوڑتے ہیں کہ وہاں کون ہے تو وہاں پر انہیں ایک ہنڈر ملتا ہے اور وہ ہنڈر بھی کسی کی آواز سن کر وہاں پر آیا تھا وہ لوگ آپس میں بھی باتیں ہی کر رہی ہوتے ہیں ایک ہیچٹ آتا ہے جو اس کا سر ہی دھڑ سے الگ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ڈیل اور سو ڈڑتے ہوئے تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن وکٹر کراولی انہیں بھی پکڑ لیتا ہے پہلے تو وہ ڈیل کو مارتا ہے اور بعد میں سو کو مار مار کر اس کو کئی پارس میں دیوائی کر دیتا ہے یہ تینوں لوگ وکٹر کراولی کے پہلے شکار تھے اور وہ رات وکٹر کراولی کے سونک کی پہلے رات تھی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دس سال پہلے ہونے والے کراولی میسیگر میں صرف ایک ہی سروائیور بچا تھا اور وہ تھا اینڈریو اینڈریو وہاں پر اس لیے بچ گیا تھا کیونکہ اس نے بوٹ میں چھپ کر اپنی جان بچانی تھی اگر یہ لاس سروائیور ہے تو اس کا مطلب ہے میری بیت بھی نہیں بچی اینڈریو نے اس میسیگر پہ ایک بک لکھی ہے جس کا نام ہوتا ہے آئی سروائیور اور اپنی اس بک کو پر موٹ کرنے کے لیے وہ اپنی ایکس وائیور سبرینا کے شو میں آیا ہے یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میسیگر میں تقریباً 40 کے قریب لوگ مر گئے تھے لیکن انہیں وکٹر کراولی نے مارا تھا یا نہیں یہ بات ابھی ثابت نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے اوپوزے سب لوگ اینڈریو کو ہی کلر سمجھ رہے تھے اور آج تک اسے ہی کلر سمجھا جاتا ہے پھر ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے کلو جو اپنی فرینڈ کے ساتھ مل کر کراولی نے ایسے گھر پر ایک مووی بنانا چاہتی تھی وہ سوچتی تھی کہ میبھی اینڈریو ان کی ہیلپ کرتے یہ سوچ کر وہ تینوں اس کی بک سائننگ میں جاتے ہیں اور کافی دیر لائم میں کھڑے ان کے بعد ان کی باری آتی ہے جیسے ہی کلو اس سے مووی کی بات کرنے لگتی ہے اس کی مینجر کیتلین سائننگ بند کر کے اسے وہاں سے لے جاتی ہے کلو کا کام نہیں بندہ اور وہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کیتلین انڈریو کو بتاتی ہے کہ انہیں ایک بہت بڑی آفر ملی ہے اسے اسے سانپ میں جا کر ایک انٹرویو کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اسے بہت سارے پیسے ملے گی لیکن انڈریو دوبارہ سے اس سانپ میں جانا نہیں چاہتا تھا اور وہ ساف انکار کر دیتا ہے تب کیتلین اسے کہتی ہے کہ اس انٹرویو کے اسے ون ملین ڈالر ملنے والی ہیں اور ون ملین ڈالر سنتے ہی وہ جانے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے وہ جا کر پلین میں بیٹھ جاتا ہے جہاں پر اسے باقی وزیٹر بھی ملتے ہیں اور کبھی وہاں پر سبرینا بھی آ جاتی ہے اور وہاں پر انڈریو کو بتا چلتا ہے کہ اس کا انٹرویو کسی اور نے نہیں بلکہ سبرینا نہیں لینا ہے جس سے وہ بلکل بھی خوش نہیں تھا دوسری طرف کلو اور اس کے فرینس کراولی میسیکر کا ٹریلر شوٹ کرنے کے لیے اس سونپ پر پہنچ جاتے ہیں اور اب اس سونپ کو ایک تھیم پارک بنا دیا گیا تھا اور یہی نہیں وہاں کراولی کے مرچنڈائز بھی سیل ہو رہے تھے وہاں پر انہیں ایک گائیڈ دیرن بھی ملتا ہے جو انہیں سونپ کا ٹور کرواتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ سٹارٹنگ کے چار سالوں میں بہت سے لوگ یہاں پر گھومنے آتے تھے لیکن ان چار سالوں کے نسبت اب لوگ بہت کم آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو وکٹر کراولی کا کریس ختم ہو گیا ہے لوگوں نے اس کرس کا پتہ لگوا لیا تھا جو مرتے ہوئے شاہن نے اپنی نرس کے بچے کو دیا تھا جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اسی کرس کی وجہ سے وکٹر کراولی بنا تھا لیکن اسے سنجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کرس کو کیسے بولنا ہے تو وہ یوٹیوب کی ہلپ لیتی ہے یوٹیوب پر اسے بہت سارے ویڈیوز مل جاتی ہیں جہاں پر لوگ اس کرس کے بارے میں سکھا رہے تھے کہ اسے کیسے بولا جاتا ہے انڈریو کا پلین ٹیک آف کر چکا تھا اور باقی سب لوگ انٹرڈیو کی تیاری کر رہے تھے ان لوگوں نے انڈریو کا پلین سے اترتے ہوئے سانپ کو دیکھنے کا ایک شاٹ لینا تھا اور انڈریو کا میک اپ کیا جا رہا تھا تب پلین بہت زور سے ہلتا ہے اور وہ میک اپ آرٹیسٹ جے اسے کہتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں پلین اتنی آسانی سے کریش نہیں ہوتی بس اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ پلین کریش ہو جاتا ہے پلین میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں زیچ کی بوڈی سیدھا روز کے سامنے آ کر گر جاتی ہے اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر وہ سب بری طرح ڈر جاتے ہیں ابھی وہ سچویشن کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ انہیں پلین کریش ہونے کی آواز سنائی دیتی ہے ان میں سے ڈیلن اور روز پلین کی طرف بھاگتے ہیں جبکہ پیچھے سے ایلیکس لوگ کو سنبھالتا ہے وہاں سے نکالنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ مدد کے لیے پائیلٹ کیابن میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دونوں پائیلٹس بھی مر چکے ہیں اتنی دیر میں دیلن اور روز بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ سر میل کر کیسی کو نکالنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا آہستہ آہستہ وہاں پر پانی بھرتا جا رہا تھا اور وہ پانی میں ڈوب رہی تھی دیلن کہتا ہے کہ وہ بورٹ تک جا کر اوزار لا سکتا ہے جس سے وہ چیئر کو کٹ کر کیسی کو بچا لیں گی وہ سب پلین سے باہر آ جاتے ہیں اور دیلن اور انڈریو بورٹ پر جانے لگتے ہیں اور انہیں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے انڈریو جو کہ اس آواز کو پہچان لیتا ہے اور وہ ان سب کو پلین میں واپس جانے کے لیے بولتا ہے دیلن پلین کے اندر واپس جانا نہیں چاہتا تھا دب انڈریو زبردستے اسے اندر لے جا کر ڈور کو لاغ کر لیتا ہے دوسری طرف لو اور ایلیکس کو بھی وہ آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اس کی آواز کی طرف ہی بڑھتے ہیں وہ دونوں وکٹر کراولی کے گھر ٹک پہنچ جاتے ہیں جسے پچھلے پارٹ میں ارپی جی سے ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا اور اس کے گھر کو ایک ایگزیبیشن کی طرح بنا دیا گیا تھا جہاں پر کراولی کے سارے اوزار نمائش کے لیے رکھ دیئے گئی تھے جس میں اس کا ہیچک بھی تھا اور وہ بیلٹ سینڈر بھی ان دونوں کو باہر کسی کی موومنٹ فیل ہوتی ہے ایلیکس چیک کرتا ہے اور بکٹر کراولی جلدی سے آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور ایک ہیمر سے مار مار کر اس کا برا حال کر دیتا ہے اور آخر میں اس کا سر ہی دھڑ سے الگ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کلو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور بکٹر کراولی ہیچک لے کر اس کا پیچھا کرتا ہے کسی طرح بھاگتے بھاگتے وہ پلین تک پہنچ جاتی ہے لیکن بکٹر کراولی بلکل اس کے پیچھے ہی تھا وہ اس کا سر لین کی ونڈو میں زور سے دے مارتا ہے اور پیچھے کی طرف گھسید کر زمین پر زور سے پٹاخ دیتا ہے وہ اسے اپنا بیٹ سمجھ رہا تھا اور اسے وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے لین میں پانی بھرتا ہی جا رہا تھا اور کیسے اس میں ڈوب رہی تھی اچانک سے پانی میں وارٹر سنیک آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کٹلین پینک ہوتے ہوئے پلین سے باہر آ جاتی ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کراولی پلین کے اوپر کھڑا ہوا ہے تب آسٹرین دروازہ بند کرنے کے لیے باہر آتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنا سر باہر نکالتا ہے کراولی اپنا ہیچک گھما کر مارتا ہے اور اس کا سر دھڑ سے الگ ہو کر اینڈریو کے ہاتھ میں آ کر گر جاتا ہے اس کا دیماغ نکال کر باہر گر جاتا ہے اور ظاہر ہے جتنا بروپلے طریقے سے اسے مارا گیا تھا وہ مر جاتا ہے کیٹلین کو باہر نیٹورپ بھی مل جاتے ہیں اور وہ پولیس کو کال کر دیتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتا باتی کراولی اس کا ہاتھ ہی اکھار دیتا ہے اور ایک دردناک طریقے سے اس کو بھی مار ڈالتا ہے پھر وہ کلو کا چہرہ کچل کر اسے بی مار دیتا ہے لین کی اندر کیسی پانی میں ڈوب جاتی ہے اور تڑپ تڑپ کر اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کر پایا اور وہی پر سبرینا اور اینڈریو کی بحث ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیٹلین نے اس سے جھوٹ بولا تھا اسے اس انٹرڈیو کے لیے صرف پچیس ہزار ڈالر ملنے والی تھے تب ہی اچانک سے کیٹلین کی باڈی ایک وینڈو پر آگ ہٹتی ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جو بج رہا تھا روز اسے موبائل لیتی ہے لیکن جب تک وہ موبائل لے لیتی ہے تب تک کال کٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ دوبارہ کال بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے موبائل میں پاسور لگا ہوا تھا اور تب ہی وہاں پر کراؤلی آ جاتا ہے اور اپنی بیلٹ سینڈر سے اس پلین کو کاٹنے لگتا ہے لیکنی وہ وائرنگ کو چھیر دیتا ہے جس سے پلین کی پاور آن ہو جاتی ہے ڈیلن انہیں کہتا ہے کہ اگر پلین میں ابھی بھی پاور باقی ہے تو وہ اس کے انجن کو آن کر سکتے ہیں اور وہ کراولی کو تربائن میں دھکیل کر اسے مار سکتے ہیں اور وہ کیبین میں جا کر انجن آن کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف وکٹر کراولی لین کو کاٹ کر اندر گز جاتا ہے لیکن وہاں پر اسی کوئی نہیں ملتا کیونکہ جہاں سے پلین کی اندر پانی آ رہا تھا وہ سب اسی راستے سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں اندریو باقی لوگوں کو بھیج کر اور ڈیلون کو بچانے کیلئے وکٹر کراولی کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے سبرینہ اور روز کی لڑائی ہو جاتی ہے اور سبرینہ اسے موبائل چین کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ان کی آواز سن کر کراولی وہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن روز کسی طرح پری پر چڑھ کر اپنی جان بچا لیتی ہے سبرینہ کسی طرح بورٹ تک پہنچ جاتی ہے لیکن اس کے پاس اس کی کی نہیں تھی اور تب بھی وہاں پر وکٹر کراولی بھی پہنچ جاتا ہے جان بچانے کیلئے وہ چھپ جاتی ہے اور تب بھی اس کے ہاتھ میں فون بجنے لگتا ہے وہ جلدی سے موبائل آف کرتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے کراولی اسے پکڑ کر مار ڈالتا ہے دوسرے طرف ڈیلن پلین کا انجن سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور تب تک انڈریو بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا تب بھی وہ روز کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وکٹر کراولی بھی ہوتا ہے وہ روز کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے کے لیے اپنی ہیچٹ نکال لیتا ہے انڈریو کو پلین کی اندر ایک فلیر گن ملی تھی اور وہ اس سے وکٹر کراولی کو شوٹ کر دیتا ہے تب روز اس کی ہیچٹ اٹھا لیتی ہے اور ہیچٹ سے ہی اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے انڈریو پھر سے فلیر گن سے شوٹ کرتا ہے لیکن اس بار اس کا نشانہ شوٹ جاتا ہے اور اب کراولی کو مارنے کی باری آتی ہے ڈیلن کی وہ اسے لے کر سیدھا تربائن میں گز جاتا ہے وہاں پر ڈیلن کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دونے پڑتے ہیں اور ان دونوں کی چیتڑے اڑ جاتے ہیں لیکن بکٹر کراولی جیسے مانسٹر سے اتنی آسانی سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں تھا تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کوئی دیکھ رہا تھا اور وہ تھی میری بیٹ جو اپنی شوٹ گن اٹھا کر اس کو مارنے کے لیے بلکل تیار ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے